ایتھوزہ ایتھوزہ میدہ کے مسائل میں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے امراض میں استعمال ہونے والی دعائی ہے اور اس علاج میں یہ ایک مشہور دعا ہے اور اکثر ہمیں ڈاکٹرز ایتھوزہ کے نام سے واقف ہیں ایتھوزہ کا جو مین جو اس کے اثرات ہیں جو علامات ہیں وہ میدے کے گھر گھومتی ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ حضم نہیں ہوتا یعنی یہ علامت چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ملتی ہے لیکن بعض دفعہ بڑے مریض بھی آ جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ علامت پائی جاتی ہے بچہ دودھ جو ہی دودھ پیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد زرد یا سوید پھوٹیاں بان کر بزریا کے خارج ہو جاتا ہے اور کہہ کے بعد کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے اور بچہ اس کمزوری کی وجہ سے سو جاتا ہے اور پھر جب بچہ اٹھتا ہے تو اس کو پھر بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دودھ مانگتا ہے ابھی جو ہی دودھ پیلائے جاتا ہے پھر وہ اس کی حالت ہو جاتی ہے اور یہ حالت بڑی خطرناک ہو جاتی ہے اور اگر ایتھوزہ کی بدی کا علامات بھی ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاق حکم بھی ہو تو پھر مریض کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور صحت بھی اللہ کی فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب اس میں ایک علامت اور بھی آیا جاتی ہے کہ کمزوری یعنی اگر کمزوری بھی زیادہ پائے جائے تو بھی یہ ہو جاتی ہے اور شدت کی علامتیں پائے جاتی ہیں اس کے اندر اور اگر ایسا کمیزہ ہے جس کو دودھ حضم نہ ہوتا ہو تو اس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں اگر چھوٹا بچہ اس کو کیے کی کیفیت آ رہی ہے دودھ کے وجہ سے تو بھی دے سکتے ہیں مطلب تین چیزیں کبر ہو رہی ہیں ایک دودھ حضم نہیں ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ کیے اتھوزہ نمبر پہ کمزوری یعنی اگر ان تینوں میں سے کسی بھی بیماری پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو اتھوزہ کے بارے میں سوچیں اور اس کے ساتھ ملتی جو کی اور عدویات بھی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ رکھیا جا سکتا ہے ایک علامت ذہنی علامت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑے شیدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور بیوشی کے حالت میں کتے اور بلیاں نظر آتی ہیں اور مریض چیختا ہے چلاتا ہے اور اس کی تقلیش بڑھ جاتی ہے مذہب اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو یہ علامات نہیں بتا سکتا لیکن بڑا مریض ہے تو اگر وہ یہ علامات بتاتا ہے تو یہ ساری علامات اتھوزہ کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں تو پھر اتھوزہ میچ سنچلکٹ کی جا سکتی ہے اور جب اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے رونے دھونے سے پھر یہ علامات جو ہوتی ہیں یہ واضح ہو جاتی ہیں اس کو تیس طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں اور دوستوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک علامت اور بھی اس کی ہے کہ کیے کے بعد جسم مریض کا تھنڈا ہو جاتا ہے اور چپ چپایا ہو جاتا ہے چپ چپا سا اور غنودگی لیچھا جاتی ہے اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ یہ دعا اوپیم کی اثر کو زائل کرتی ہے اس لئے اوپیم ایک ساتھ استعمال نہ کریں اور دودھ کی قیم ہے یہ کلیکیریا کارب کے ساتھ میچ کر جاتی ہے ہنٹیمونیم کروڑ میں بھی علامت پائی جاتی ہے کلیکیریا کارب جو ہے وہ اس کی معابن دعائی ہے موسیقی